جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گے کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں اللہ ان کو چند لیتا ہے کبھی رولا کر کبھی آزمہ کر کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے کچھ اس مقام تک چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لائے جاتا ہے اور جب تمہیں لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس تنہا تھے تم اور پھر بھی وہ امید وہ صبر وہ حسلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارہ دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا مگر نہیں بدلتا اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی مگر وہ بدل جاتی ہے جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل زد پر اور جاتا ہے جب انسان میں آجزی پیدا ہو جاتی ہے نہ وہ ایک چھونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے انسان تو بہت دور کی بات ہے اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سمحال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا بس مدد کرو اس کی جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائے وہ آپ کے سائز کے نہیں مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا عورت پردہ کو جہالت سمجھتی ہے مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہ اسلہ کی بہترین کوشش ہے انسان بھی کتنا عجیب ہے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی بیسی بھرنی اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے جو لوگ واقعی پروا کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واقسی کا راستہ تلاش کرتے سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کروگے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا تھوڑی دیر صرف پندرہ منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے دیکھئے تو صحیح کے کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تم نہیں جانتے لیکن دینے والا میم تو خوب جانتا ہے اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کے تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے تمہارا راز فاش کرے تمہارے اچھے برطاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے کسی کی زندگی برباد مت کرے محبت کی گنتی دو سے شروع ہوتی ہے اور دو پر ہی ختم ہو جاتی ہے اگر دو میں سے ایک نکل جائے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور اگر دو میں ایک شامل ہو جائے تو یقین نکل جاتا ہے محبت نبھانے کے لیے زمین اور یقین دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے جس طرح گھڑی کی سوری آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن ہونچی اور نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں ایسے میں ہم خود کو مار کر الف گلے کو زندہ رکھتے ہیں لیکن ہماری قد پھر بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجام بننا بلکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہا تک جا سکتا تک جا سکتا ہے